موسیقی آک لینڈ کے میدان میں کومی کرکٹ ٹیم کا بڑا امتحان نیوزی لینڈ اور پاکستان کے درمیان پہلا ٹی ٹونٹی کھیلا جائے گا بابر آزم اینجری کے باعث ٹی ٹونٹی سیریل سے آؤٹش یا دابہان کومی ٹیم کی قیادت کریں گے کیوی سکوارڈ بھی نوجوان خراڑیوں پر مشتمل میچ پاکستانی وقت کے مطابق دن گیارہ بجے شروع ہوگا محمد آمر اور پی سی بی کے درمیان میچ پڑ گیا فاسپولرز نے الزمات اور شکووں کے بانسرز برسا دیئے محمد آمر نے کہا کھیلنا چاہتا ہوں مگر وقار یونس نے دوکھے کا الزام لگایا سنیٹر فیصل جوید کہتے ہیں منیجمنٹ کو آمر کے تحفظات دور کرنے چاہیے شوے بکتر شاہید افریدین زمام الحق معاملہ افوام و تفہیم سے حل کرنے کی اپیل سوشل میڈیا سارفی نے محمد آمر کی حمایت کر دی پنجاب کے مطلب علاقوں میں شدید ان سے ہر شہد اندلا گئی لاہور سے سیاکارٹ موٹروے کو ہر قسم کی ٹریفیک کے لیے بند کر دیا گیا ترجمان کے مطابق موٹروے پر حد دینگا پچاس میٹر رہ گئی ادھر ملک بر میں صدی کی شدید لہے تھنڈی ہواوں سے نظام زندگی منجمن سائیبیریا سے آنے والی صدحوں نے شہریوں کی بس کرا دی لاہور اور اسلام آباد میں جاڑے نے رنگ جمع لیا سینٹ اندلاباد کی کہانی میں نیا موڑ آ گیا سینٹ الیکشن شو آف ہینڈ سے نہیں اوپن بیلٹ سے ہوں گے اٹانی جنرل اور پاکستان حالد جوید ہاں کہتے ہیں ہم حکومت سے سینٹ الیکشن شو آف ہینڈ سے کروانے کا نہیں کہا الیکشن اوپن بیلٹ کے ذریعے کرانا چاہتے ہیں کیونکہ شو آف ہینڈ سے سینٹ کا انتحاب ممکن ہی نہیں سینٹ الیکشن جب بھی کروائیں حکومت نہیں بچے گی اچانک سینٹ الیکشن پہلے کروانے کا اعلان کیوں کیا مریم نواز نے کہا پی ڈی ایم سٹیفے دے تو یہ الیکشن نہیں کروا سکتے سپریم کورٹ کو سینٹ الیکشن میں کیوں گسیٹا جا رہا ہے آرڈینس کے ذریعے آئین کاخولیا نہیں بگاڑنے دیں گے ویڈیو میں بے گناہی کے ثبوت ہیں یہ کبھی دفن نہیں ہوں گے اداروں سے کھیلنا ہے جس کی قیمت چکانا پڑے گی کس ڈاکٹر نے لکھا میاں ساپ پیزا نہیں کھا سکتے ڈاکٹر بھی غلط لکھاؤ راج کماری جمہوری روئیوں سے آ رہی ہیں پھر دو سا شکاوان نے کہا عمران ہانس سے شو آف ہینڈ کے ذریعے الیکشن کا ذکر کیا تو راج کماری بلبلہ اٹھی ذریعہ آسم میں چمکتی سیاست کو غائب کرنے کا اعلان کیا بہشور عوام نے نولی کے بیانیوں کو سمندر برد کر دیا لندن میں بیٹھے لوگ پاکستان کو گمزور کرنا چاہتے ہیں ان لوگوں کو عدالتوں نے جھوٹھا قرار دے دیا سپریم کورٹ عمران ہان کو صادق اور عمید قرار دے چکا عمران ہان خود آئینوں لوگ مانگنا چاہ رہے ہیں مولانا فضل رحمان نے کہا پہلے استیفہ دیں پھر الیکشن کروائے جائیں الیکشن کمیشن حکومت کا معافضہ کرے سپریم کورٹ آئین کی شک کو تبدیل نہیں کر سکتی آرڈیننس سے بھی آئین کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا بکلاہت بتا رہی ہے حکومت گبراہت کا شکار ہے ہم نیب کا معافضہ کریں گے نیب کیسیز اتنے جھوٹے ہیں کوئی جج سننے کو تیار نہیں اور ادھاکارہ علی اجاز کو مداہوں سے بچڑے ایک سال بیٹھ گیا علی اجاز کی ادھاکاری ایسی ہنسا ہنسا کر لوٹ پوٹ کر دے چود آگست انیس سو ترین میں کو صداتی تگمہ خواجہ اور سنز سونا چاندی اور کئی ڈراموں میں کام کیا خسن کارگدی سے نوازا گیا